اسلام علیکم میرے پیارے ویورز اور میرے پیارے سبکرائبرز ویلکم ہے آپ سب کو بے نظیر کوکس آسالے سے بنے گا کیونکہ ترکش لوگ زیادہ سپائس نہیں ڈالتے ہیں ان کے کم سپائس میں ہی اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بس آپ کے موں میں پانی آ جائے گا تو چلے جی آج کی ریسیپی ترکش اسٹائل میں لیم چاپس ہم اس کو بنائیں گے اس کے ساتھ ویجیٹیبلز کو بھی میں نے گریل کیا ہے جس میں ٹیماٹرز اور چیلی دونوں ہیں تو یہ اور دوسری ریسیپی بنے گی فریش سیلیڈ کی جو نورمل سیمپل سیلیڈ ہوتا ہے اسی میں تھوڑا سا ٹویسٹ کریں گے اور وہ والی سیلیڈ کی ریسیپی بتاؤں گی تو چلے جی یہ دو ریسیپی آج بننے جا رہی ہے اب بڑا مزا آئے گا آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے لیم چاپس کے لیے ایک چٹنی بنانی ہے اور وہ چٹنی کیا بنانی ہے میرے پاس ہے یہ چھوٹی ہری مرچے ریٹ کلر کی اگر آپ کے پاس گرین ہے تو گرین بھی چلے گا تو یہ چھوٹی والی ہری مرچے ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ون ٹی سپون سال ڈالا ہے اور اس کو ڈال کے ہم اچھی طریقے سے اس کا پیسٹ بنائیں گے یہ میرے پاس ہے چٹا بٹا میں اس میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں کیسے زبدس ریٹ چلی بن گیا ہے چلی پیسٹ بن چکا ہے اب اس میں کیا ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے جنجر میرے پاس ون ٹیبل سپون کٹا ہوا جنجر ہے ہم ون ٹیبل سپون کٹا ہوا جنجر کو ڈالیں گے اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے اپنے اس میں کوٹ لیں گے تو چلے جی جنجر کو ہم جلدی سے کوٹتے ہیں پھر میں آپ کو نیکس بتاتی ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اچھی طریقے سے جنجر اگر پیس جائے آپ کا کوٹ جائے تو اس کے بعد ہم نیکس ڈالیں گے اس میں اینڈ میں وہ ہے لہسن کٹا ہوا لہسن ہے میرے پاس وہ بھی ہے ون ٹیبل سپون یہ گارلک بھی میں نے پورا ڈال دینا ہے پورا گارلک ڈال کے اس کو بھی میں نے اچھی طریقے سے کوٹ کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور پیسٹ کی شکل کیا ہوگی وہ میں ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ایسا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے بلکہ چٹنی جیسی بن جائے گی تو اب ہے میٹ کی باری یہ ہے میرے پاس لیم چاپ اور یہ لیم چاپس میرے پاس کم از کم بھی ٹو کےجی ہے تو یہ ٹو کےجی لیم چاپس کو میں نے دھو کے ساف کر کے پانی اچھی طریقے سے اس میں سے نکال لی ہے ٹھیکے جی اب میں اس میں ڈالوں گی یہ والی چٹنی کا مکسر اس طریقے سے میں نے ڈال دیا ہے اور بہت ہی چٹپٹا مزیدار بنے گا یہ ہے میرے پاس پپیتا کا پیسٹ پپایا پیسٹ گوش گلانی کا پیسٹ یہ ہے میں اس کو دو چمچ ڈال رہی ہوں نمک ڈالوں گی میں اگین ون ٹی سپون دوبارہ کیونکہ گوش میرے پاس ٹو کےجی ہے اچھا اس میں دہی تھک والا دہی جائے گا صرف دو ٹی بل سپون زیادہ دہی نہیں ڈالنا ہے اور تھک ہونا چاہیے پانی والا دہی نہ ہو تو چلے دہی بھی چلا گیا اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں کٹی وی کالی مرچے گھر کا پیسا ہوا بلیک پیپر پاورڈر وہ بھی چلا جائے گا ون ٹی سپون سے بھڑ کے اب اس میں لیمن جوز ڈالوں گی میں 3 ٹی بل سپون لیمن جوز چلا گیا اس میں چلا جائے گا ککنگ آئل وہ بھی چلا جائے گا 2 ٹی بل سپون ککنگ آئل اور اس کے بعد ہم کریں گے ان سب کو ہاتھ کے ذریعے اچھی طریقے سے مکس اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد کچھ شکل ایسی ہو جائے گی اس کو میں نے بیکنگ ٹری میں ہی بچھا لیا ہے اور اس کو اوور لیپنگ نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے ایک ہی تہم میں بیکنگ ٹری میں بچھانا ہے اور کم از کم مینیشن کے لیے دو گھنٹہ چھوڑ دیں دو گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اپنے پری ہٹ اوون ٹو ہینڈر سینٹی گریٹ پر میں نے اس کو بیک کر رہی ہوں میں گریل اوپر اور نیچے دونوں کا آن ہے اس کو میں گریل کروں گی کم از کم بھی ون آور کے لیے ون آور کے بعد یہ دیکھیں اس کی شکل ایسی ہوگی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کو پلٹ دیں گے اس کو پلٹ کے دوسرے سائیڈوں سے بھی ہم نے گریل کرنا ہے ون سائیڈ سے تو ہو چکی ہے مگر سیکنڈ سائیڈ سے بھی کرنی ہے تو چلے جی اس کو فلپ کرتے ہیں فلپ کر کے سیکنڈ سائیڈ سے بھی اس کو اچھی طریقے سے گریل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں چلے اس طریقے سے ہم نے ملانے کے بعد اوپر سے میں نے تمام کٹے ہوئے ویجی ٹیبل میں جس میں ٹماٹر تھے اس کو میں نے موٹا موٹا سلائس کر لیا ہے چار ٹکروں میں کٹ لیا ہے مطلب اس کو بھی اچھی طریقے سے اوپر سے سجا دیں گے اس طریقے سے بچھا دیں گے اور میرے پاس ہے موٹی والی ہری مرچے موٹی والی ہری مرچے کو بھی میں نے اسی طریقے سے اچھی طریقے سے پھیلا لیا ہے ان سب کا جو مزہ آئے گا نا جب یہ سب کچھ روست ہو جائے گا تو اس کا مزہ ہی الگ ہے کیونکہ ترکش جب بھی یہ پلیٹر بناتے ہیں اس میں ویجی ٹیبل روست ضرور ڈالتے ہیں ترکش ہوت بڑا ہی یمی ہوتا ہے اور بہت ہی تیسٹی تو چلے جی اس کو دوبارہ سے اوون میں ڈالا اور اگین اس کو آدھا گھنٹے تک ٹو ہینڈٹ سینٹی گریٹ میں روست کریں گے تو اس کے بعد ہم سیکنڈ ریسیپی میں آتے ہیں سیکنڈ ریسیپی میں میں سیمپل فریش سیلڈ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے دو ٹاماتر میڈیم سائز کے لیے اس کو میں نے ایسے سلائسز کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں ایسے سلائسز کاٹ لیا ہے اور دو ہی عدد میرے پاس پیاز ہے اس کو بھی میں سلائسز میں کاٹ لوں گی اس طریقے سے اب یہ سیلڈ بڑا ہی ریفریشنگ ہے اور آپ کو ترکش باربی کیو جو آپ کھائیں گے اس کے ساتھ آپ کو بڑا مزہ دے گا ترکش فوڈ میرا فیوریٹ فوڈ ہے کیونکہ ان فوڈوں میں مسالے کم ہوتے ہیں مگر ان کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ دور دور سے لوگ ترکش فوڈ کھانے آتے ہیں تو چلے جی اب اس کا ہم بنائیں گے ساوس ساوس کے لیے لیمن ہے میرے پاس لیمن ڈال دوں گی میں دو سوی تری ٹیبل سپون تری ٹیبل سپون لیمن چلا گیا اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی ایکسٹر ورجن اولیو وائل یہ اولیو وائل زیتون کا تیل چلا جائے گا وہ بھی ٹو ٹیبل سپون یہ دیکھیں اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی سالٹ چھٹکی بھر دو چھٹکی سالٹ ڈالوں گی میں اس میں اس طریقے سے سالٹ چلا گیا اور اس میں چلا جائے گا بلیک پیپر پودر گرون بلیک پیپر پودر یہ ڈال دیا اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم اب ویجیٹیبلز ڈالیں گے یہ دیکھیں کیا ریفریشنگ سالٹ بن رہا ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو چلے جی اس میں ڈال دے رہی ہوں میں اب یہ سارے ٹیماتر اور آنین جو میں نے سلائس کر کے رکھے ہوئے تھے یہ چلا گیا اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی سالٹ لیف جو میں نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں سالٹ لیف وہ ڈالے گا اس میں تو اس طریقے سے یہ سالٹ بڑا ہیلدی اور بڑے مزدار بنتا ہے تو چلے جی اب اس میں ڈال دوں گی میں اولیوز میرے پاس رکھے ہوئے تھے اس میں میں نے اولیوز ڈال دی ہیں آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو رہنے دیجئے گا بٹ اس کا بھی بڑا مزہ آتا ہے تو اولیوز ڈالنے کے بعد اب میں ڈالوں گی فریش سالٹ لیف یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اور ان سب کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے لیے میں نے بڑا پیارا سا وڈن ہینڈ بنا ہوا ہے میرے پاس یہ لکڑی کا ہاتھ کی طرف وڈن بنا ہوا ہے اس سے میں مکس کروں گی اچھی طریقے سے اوپر نیچے کرنے کے بعد یہ سالٹ آپ کی تیار ہے بس اس کو آپ اپنے کیا کہتے ہیں ترکش سٹیک کے ساتھ یا ترکش چاپس کے ساتھ اس کو ضرور سرف کریں تو مزہ کہتے ہیں کہ دبالہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں کیسے مکس کر رہی ہوں چلے جی یہ بھی ہو گیا ہمارا سیلڈ ریڈی ہو چکا ہے اب نیکس ہمیں دیکھنا ہے لائم چاپس کو یہ بھی ہو چکا ہے تو لائم چاپس کی طرف چلتے ہیں اور اس کی اپ ڈیٹ لیتے ہیں کہ لائم چاپس کہاں تک پہنچا ہے سیلڈ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے چلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبدس اپر سے گریل ہو چکا ہے اور ٹاماتر اور یہ موٹی والی ہری میچے یہ دیکھیں یہ سب کچھ گریل ہو چکا ہے اب اس کو آپ نے سرونگ کرنی ہے بس گرما گرم بہت ہی مزے کا بنا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے آپ کس کے ساتھ سرف کریں گے مرضی ہے کہ آپ پیٹا بیٹ کے ساتھ سرف کریں آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں بٹ میں جس کے ساتھ سرف کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس طریقے سے آج کا ہمارا ترکیش لائم چاپس کی ریسیپی ڈن ہو گئی ہے اور اس کو بہت ہی مزیددار طریقے سے آپ ایزا سناک بھی اس کو اس طرح سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ ہمارا پلیٹر تیار ہے جس میں میں نے سیلڈ رکھا ہے رائس کو سرف کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے گریل ٹامیٹو اور ویجیٹیبلز رکھے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا ترکیش پلیٹر تیار ہے اس کو آپ ایزا رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو پیٹا بیٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو تور کے بھی دکھایا ہے کہ کتنا سوفٹ اور مویس بنا ہے تو آج کی ریسیپی کمپلیٹ ہوئی ترکیش بار بی کیو کہ لیں یا ترکیش گھرل کہ لیں یہ ریسیپی بن گئی ہے انشاءاللہ لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ